سلامان و رحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم اس دعا کے ساتھ اپنے سبق آغاز کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما تو آج ہم جو پیراگراف دیکھیں وہ شروع ہوتا ہے یہ میری بلی یہ ہے آپ نے کیا بلی رکھی ہوئی ہے یا کوئی اور پالتو جانور ہے آپ کے پاس اس کا نام مانو ہے اور آپ نے کیا اس کو نام بھی دیا ہوا ہے آپ مانو کو بلائیں گے تو وہ بھاگ بھی ہوئی آئے گی اس کا رنگ سفید ہے بلیاں چتکبری بھی ہوتی ہیں کالی بھی ہوتی ہیں لیکن یہ بلی سفید رنگ کی ہے مجھے میری بلی بہت پسند ہے بچوں کو جو جانور پسند ہوتا ہے وہ اسے گود میں اٹھا لیتے ہیں تو جو گھروں میں جانور رکھے جاتے ہیں انہیں انگلیش میں پیٹ کہتے ہیں یہ توتہ بھی ہو سکتا ہے چھوٹے پرندے بھی ہو سکتے ہیں کئی لوگ بلی پالتے ہیں کئی کتا پالتے ہیں تو ان کو پیٹ کہتے ہیں تو جب آپ گھر میں پالتو جانور رکھتے ہیں تو ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کارشاد ہے کہ جو جانوروں کے ساتھ رہن دل ہوگا اللہ اس پر مہربان ہوگا پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کے کھانے پینے کا خیال رکھو اور انہیں بلا وجہ تانگ نہ کرو یعنی جانوروں کو بلا وجہ تانگ نہیں کرنا چاہیے جتنا ہو سکے ان کا خیال رکھنا چاہیے اب یہ میں آپ کے سامنے پیراگراف رکھ رہی ہوں میں نہیں پڑھوں گی آپ خود سے اس کو پڑھیں گے اور اس کو ذہن نشین کریں اور پھر میں آپ سے اس کے بعد ایک سوال پوچھتی ہوں آپ نے ویڈیو کو یہاں پہ روک کے اس کا سوال کا جواب خود سے سوچ کے لکھنا ہے اور پھر آگے چلنا ہے اس کا رنگ کیا ہے یعنی آپ نے جو بلی با لی ہوئی ہے اس پیراگراف کے مطابق اس کا رنگ کیا ہے تو یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں آپ اس کا جواب خود سے لکھیں اور پھر اس کا جواب چیک کریں تو اس کا رنگ سفید ہے بکل ٹھیک آپ نے کیا اب ہم اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں اگلا پیراگراف جو ہے وہ دو بہین 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 کے برابر ہے کے بارے میں ہے آلیا اور قرم بہین بھائی ہیں تو آلیا اور قرم بہین بھائی ہیں دونوں کٹھا پڑتے ہیں آلیا تیسری جماعت میں پڑتی ہے تو آلیا جو ہے وہ تیسری جماعت میں پڑتی ہے اور قرم پانچویں جماعت میں پڑتا ہے یعنی قرم بڑا ہے اور آلیا چھوٹی ہے اس لیے قرم پانچویں جماعت میں پڑتا ہے وہ دونوں کٹھے سکول جاتے ہیں تو بہین بھائی جو ہیں وہ عام طور پر کٹھے سکول جاتے ہیں تو آپ بھی جب سکول جائیں تو آپ کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے سوچیں کہ آپ بہت اہم ہیں اور سیکھنا ہے کام کرنا ہے اور خوشدلی سے کرنا ہے تاکہ آپ روز اچھی باتیں سیکھ گیا ہیں سکول سے تو آپ نے کن چیزوں کا انتخاب کرنا ہے آپ نے اپنے آپ سے کہنا ہے کہ میں مہربان ہوں میں ہر ایک کی سنتا ہوں میں پلیز اور تینکیو کہتا ہوں میں با اخلاق ہوں میں ہارڈ ورکنگ میں مہمتی ہوں اور آئی ایم سیف میں محفوظ ہوں کتار بنانا جانتا ہوں اور آئی لک آفٹر آور سکول کہ میں اپنے سکول کی حفاظت کرتا ہوں اور کچھرا نہیں پھیلاتا اب آپ یہ پیراگراف پڑھیں میں نہیں پڑھوں گی آپ ویڈیو کو روکے اس پیراگراف کو خود سے پورا پڑھیں اب آپ کو پڑھنا تو آ جانا چاہیے اگر آپ نے میری ساری ویڈیوز پہلی دیکھی ہیں تو آپ کو اردو پڑھنی تو آ جانی چاہیے اب یہ میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہی ہوں خورم کس جماعت میں پڑھتا ہے تو آپ ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں اس کا جواب خود سے لکھیں اور پھر اس کو آپ آگے ویڈیو میں اس کا جواب آ رہا ہے اس سے چیک کریں خورم جو ہے وہ پانچنی جماعت میں پڑھتا ہے تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ جو میں انسٹرکشنز دیتی ہوں آپ اس کو فالو کریں گے اچھا اچھا پڑھیں اچھے بچے بنیں باہت لاکھ سٹوڈنٹس بنیں اس کو لائک اور شیئر کریں